اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا من اللہ نبی عبادت موزے سامین قرآن مدید کی صورت 91 ایک آنوے نمبر صورت وہ صورت ہے جس میں اللہ کریم نے سب سے زیادہ قسمیں اٹھائی ہیں گیارہ قسمیں عام طور پر اتنی قسمیں نہیں اٹھائیں کسی صورت میں بھی اس صورت کا نام صورہ شمس ہے اور قسمیں بھی صورت کی اوپنے میں آغاز میں اٹھائی ہیں انسانی دنیا کا دستور ہے کہ ایک آدمی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے قسم اٹھائے تو سننے والا متوجہ ہو جاتا ہے یہ انسانوں کی نفسیات ہے ہم اپنی گفتگو کا آغاز ہی قسم سے اٹھائیں اور قسم پھر ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پیدر پہ اٹھائیں تو سننے والوں کی توجہ انہماک تیان بڑھ جاتے ہیں یہ انسانی دنیا کا خاص ہے روز مرہ ہم دیکھتے ہیں اسی چیز کو ذل میں رکھ کے سورت شمس کو سنے تو سورت شمس میں گیارہ قسمیں ہیں اچھا قسمیں اب جب کب اٹھاتے ہیں جب اس کو کسی کو اس کی وعد پر یقین نہ ہو تو اللہ کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہے قسمیں کب اٹھاتے ہیں جب اپنی بات میں زور دینا چاہے تو اللہ کی تو ہر بات میں زور ہے قسمیں کب اٹھاتے ہیں جب کسی کو کسی پر شک ہو تو اللہ کی ذات کو تو کوئی شک نہیں نہ شک ہے نہ کمزوری ہے نہ کوئی اور بات ہے پھر قسمیں اٹھائیں پھر قسمیں بھی سورت کے آغاز میں اٹھائیں اس سے سورت کی توجہ بڑھ جاتی ہے انسانی معاشرہ کے اس مقصود نفسیات کے پاس منظر میں کہ انسان جب گفتگو کا آغاز قسموں سے لیتا ہے تو متوجہ ہو جاتا ہے قسمیں کیا ہیں اس میں تین قسمیں اللہ نے اپنی ذات کی اٹھائیں اور آٹھ قسمیں پھیلوی مخلوقات کی اٹھائیں یعنی اللہ کا اپنی ذات کا قسم اٹھانا علماء نے جو کبیرہ گناہ لکھے اس میں کبیرہ گرہوں میں ایک گناہ ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا ابن مسود رضی اللہ کہا کرتے تھے جھوٹی قسم اللہ کے نام کی اٹھانا مجھے پسند ہے سچی قسم غیر اللہ کے نام کی اٹھانے کی نسبت پھر میں ارز کرتا ہوں سمجھانے کے لئے کہا جھوٹی قسم اللہ کے نام کی اٹھانا میرے نزی اتنا بڑا سنگلہ اور سخت بات نہیں ہے اتنا غیر اللہ کے نام کی سچی قسم اٹھانا جان کی قسم قرآن کی قسم حسین کی قسم صدیق کی قسم یہ سارے غیر اللہ ہیں ان کو اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں ان کا سمتنگ نام اور ہے وجہ کیا ہے جب غیر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھاتے ہیں تو عظمت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آدمی شرک کے دہرے میں داخل ہو جاتے ہیں غیر اللہ کے نام کی قسمیں اٹھانے کی وجہ سے دھیرے دھیرے آدمی غیر اللہ کو اپنی عبادت میں لے لیتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے صفت ہے غیر حادث ہے مخلوق نہیں اس کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے کسی نبی کی قسم نہیں اٹھا سکتے رب کعبہ کی قسم کعبہ کی قسم نہیں اٹھا سکتے کعبہ کے رب کی قسم رب محمد کی قسم تو محمد کی قسم نہیں اٹھا سکتے تو اللہ تو خود تو اٹھا رہے ہیں والشمس وزحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یوشاہا والسماع وما بناہا واللرز وما تحاہا والنفس وما سواہا فالہمہا یہ قسمیں ہیں اس میں آٹھ قسمیں مخلوقات الہیہ کی ہیں اور تین قسمیں سورج کا بنانے والا زمین کا بنانے والا اسمان کا بنانے والا یہ اللہ کی ہیں ان قسموں کے اٹھانے کے بعد اللہ کہہ کیا رہے ہیں یہ ہے وہ اصل بنیادی بات جس کی خاطر پہ در پہ قسموں سے سورج کا آغاز کر کے فورا وہ بات کی گئی ہم کسی قسم نے کہتے ہیں یا اللہ کی قسم ابراہیم کے رب کی قسم محمد کے رب کی قسم قینات کے خالق کی قسم تو وہ کہتے ہیں یا بات تو کرو کیا کہنا چاہتے ہو یہ انسانی نفسی آتا ہے کہنا کیا چاہتے ہو اسی اصول کو ظلم میں رکھ کے کہیں کہ یا اللہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں قسمیں 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 لکھا ہے مفسرین نے ایک آدمی کی ملکیت میں ساتھ زمینیں ہو اس کے دفینیں ہو اس کے خزینیں ہو اور وہ حلال طریقے سے اس کے پاس ہو حرام کی مکسنگ نہ ہو اور پھر وہ ان کو اللہ کے نام پہ صدقہ کرے اور اللہ اس کو قبول کر لے ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ بنا رہے تھے تو بیت اللہ کو بناتے ہوئے ایک بات کی ہر نیک کو وہ بات ضرور کرنی چاہیے یعنی بیت اللہ مکمل ہوا کائنات کی بہت بڑی نیکی مکمل ہوئی اس میں اس طرح چلتا ہے وہ کیا تھا جب بیت اللہ بنا لیا تو پھر ایک بات کی ربنا تقبل منہ اللہ ہماری اس نیکی کو شرف قبول تطاہ فرمار کوئی نیکی کریں اس کے بعد یہ دعا میں اور آپ ضرور کریں ربنا تقبل منہ اللہ اس نیکی کو شرف قبول تطاہ فرمار جیسے ہوتے ہیں کہ بعض اوقات کسی کاغذ پہ آخری دس خط کسی کے ہونے ہوتے ہیں وہ دس خط نہ ہو تو سارے دس خط فضول ہوتے ہیں نیکی کے آخری دس خط اللہ نے کرنے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شرف قبولیت تو ربنا تقبل منہ اللہ اس نیکی کو قبول کر لے کوئی سی نیکی ہو مستحب سے لے کر فرض ہے ان تک ابراہیم الاسلام کو اس وئی ہے ابراہیم الاسلام کا بنانا بیت اللہ کا بنانا اسماعیل الاسلام کی مزدوری کرنا اللہ کی نظر میں بنانا اس سے بڑی نیکی کی قبولیت کی کیا علامات تھی اور ابو الانبیاء کا جدو الانبیاء کا بیت اللہ بنانا انہوں نے کہا ربنا تقبل منہ اللہ میری نیکی کو شرف قبولیت اطاع فرما اس کے دو فیدے ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکبر سے بچ جاتا ہے بچے رہنے دو نہ کرو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی تکبر سے بچ جاتا ہے نیکی کا تکبر گناہ کے ڈنگ سے زیادہ ہوتا ہے نیکی کا ڈنگ کہ میں نیک ہوں یہ گناہ کے ڈنگ سے زیادہ ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے اللہ میرے قبول فرماتا وہ کہتا ہے جب قبول نہیں ہوگی میری نیکی نیکی نہیں بنے گی تو نیکی کے ڈنگ لنگنے کے امکان کم ہو جاتے ہیں دوسرا اللہ کہتا ہے کہ نیکی کر کے بھی ڈر رہے یعنی کہ اترا نہیں رہا ربنا تقبل منہ اللہ میرے اس نیکی کو قبول کر لے تو لوگ گناہ کر کے نادم نہیں ہوتے یہ نیکی کر کے لرز رہے تو وہ جو نیکی نیکی کے اندر تقبر کے لگنے کے امکان ہوتا ہے ربنا تقبل منہ اس سے وہ ڈنگ ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ میرے اس نیکی کو قبول فرمالے تو سات زمینیں اور اس کے خزینیں کسی کی ملکیت میں حلال طریقے سے آجائیں پھر وہ اس کو صدقہ کریں اور اللہ اس پہ مہر لگا دے کہ میں نے قبول کر لیا یہ کتنی بڑی نیکی ہیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی نیکی ہے کہ سات زمینیں اس کے خزینیں اس کے دفینیں اس کے ساری چیزیں قبول کر لے اللہ اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا کیا عالم ہوگا عالم تصور سے باہر ہے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی یہ کر لے اور ہو جائے اور قبول کر لے جو اس کو سواب ملے گا سورہ شمس کو ایک دفعہ پڑھنے والے کو وہ سواب ملے گا ننی منی سے صورت ہے مکی صورت ہے نائنٹی ون نمبر اس کو اپنے معمولات میں شامل کر لیں اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تین آیتیں یاد کریں پھر ہر نفل کی رکت میں ہر سنت کی رکت میں پڑھیں ایک دن میں اگر تین رکتیں چھوٹی تین چھوٹی آیات ایک رکت میں ضروری ہوتی ہے وَشْمْسِ وَزُحَاهَا وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا بَجْتِین کر لیں آج پھر ہر رکت کے اندر یہ آیتیں پڑھیں کل تک یہ پکی ہو جائیں گے اگلے دن پھر تین پڑھیں پھر تین پڑھیں پھر کچھ دنوں تک اس کو اپنے معمول بنائیں اتنا غیر معمولی سواب کی وجہ کیا ہے کہ اس میں ایک تو یہ بتایا گیا کہ قَدْ اَفْلَحَا یہ جو گیارہ قسموں کے بعد جو راز کھلتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے یہ کہہ رہے تھے وہ راز کھلتا ہے اور وہ راز کائنات کا سب سے بڑا راز ہے قَدْ اَفْلَحَا مَنْزَكَاهَا کام یابو ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا یہ ہے گیارہ قسموں کا آؤٹپٹ اور اختتام کام یابو ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا پیوریفائی کر لیا تطہیر کر لی داخل خارج سے ساف سترہ کر لی ظاہر باطل کو اجلا کر لی وقد خواب مندسہ اور ناکام وہ ہے جس نے اپنے آپ کو ناپا کر لیا گندہ کر لیا غیر طہر کر لیا پلوٹ کر لیا آلودہ کر لیا یہ ہے گیارہ قسموں کے بعد کھلنے والی بات کا جواب اسلام کی تعلیمات میں پاکیزگی طہارت صفائی نیٹنس یہ بڑا بنیادی کردار دا کرتا ہے اب دیکھو نا ہر آدمی اللہ سے محبت کری یہ بندوں کا فرض ہے محسن سے محبت انسانی نفسیات کا حصہ ہے جس نے میرے اوپر حسان کیا مجھے پیسے دیئے گھر دیا مکان دیا گاڑی دیا حدیعہ دیا ایک عام آدمی زمین میں تو وہ مجھے کہے نہ کہے کہ میرے سے محبت کرو میری نفسیات کا تقاضی ہے میں محبت کروں گا انسان کی منفیکٹرنگ ایسی ہے کہ محسن کے ساتھ محبت بے ساختہ ہو جاتی ہے اس میں تکلف کے ضرورت نہیں ہے جس طرح پانی پینے کے بعد پیاس بوجھ جاتی ہے پانی پینے کے بعد کہنے نہیں پڑتا کہ میری پیاس بوجھ جا کہ جب آپ نے پانی پی لیا تو آٹومیٹیکلی پیاس بوجھ گی جب کسی کے احسان آگئے تو آٹومیٹیکلی محبت کے چشمے کا بہاؤ اس کی طرف چل پڑا یہ مارے روز مارے زندگی میں ہوتا ہے جو لوگ دل میں اترتے ہیں اس کا بنیادی سبب ان کے احسانات ہوتے ہیں اور جو دل سے اترتے ہیں ان کا بنیادی سبب ان کی عذیتیں ہوتی ہیں یہ دل میں اترنا یا دل سے اترنا یہ بے ساختہ بلا سبب نہیں ہوتا وہ آدمی میرے دل میں اتر گیا وجہ کیا ہے اس کی چار آنکھیں نہیں ہیں دس کان نہیں ہیں بیس ناک نہیں ہیں دو سر نہیں ہیں عام آدمیوں کی طرف اس کی ساری تفلیق اس کے احسانات داخل ہوئے تو وہ بھی داخل ہو گیا فلا آدمی میرے دل سے اتر گیا وہ بھی چھو بن گیا سام بن گیا چیتہ بن گیا بولا جانور بن گیا اے سچ انسان تو ہے کہنے کے نہیں اس کی عذیتیں میرے اندر اتریں تو وہ بھی نکل گیا تو یہ دل میں اترنا اور دل سے اترنا یہ روز مراہ ہر انسان کے ساتھ واقعات حادثات ہوتے رہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ کوئی احسان نہیں ہے ابراہیم الاسلام اللہ نے کہا اسلم میری مانو سرنڈر کرو سبمٹ کرو ابراہیم الاسلام نے یہ نہیں کہا اسلم تو لکا میں نے تیری مان لی جب ایک آدمی کہتا ہے نا مانو اور آدمی کہتا ہے میں نے تیری مان لی تو اس پہ اس فکر میں احسان ہوتا ہے میں نے تیری مان لی کیونکہ تُو بیچ میں آگیا ابراہیم الاسلام کو کہا اسلم میری مانو ابراہیم الاسلام نے جواب میں کہا اسلم تو لرب العالمین بھلک کائنات کے پالنہار کی نہ مانے تو کس کی مانے یہ نہیں کہا اسلم تو لکا اس میں تکبر آ جاتا ہے کہ تُو جو تُو نے کہا تو میں کیا کرتا یعنی اس میں ایک گناہ اس پہ احسان کا رویہ ہوتا ہے کہ میں نے معاف تو نہیں کرنا تھا لیکن تُو بیچ میں آگیا دفع کر اور میں نے فلان کو معاف کر دیا روز مرام کہتے ہیں تب رحمہ اللہ اسلام نے یہ نہیں کہا اسلم تو لکا میں نے مان لیا فکر ہے یہ کہا حالکہ فکر ہے کہ اسلوب یہ زیادہ بنتا تھا اسلم تو لکا میں نے آپ کی مان لی لیکن ابن رحمہ اللہ اسلام نے اسلوب بدلا اسلم تو لرب العالمین یعنی اللہ کائنات کے پالنہار کی ماننا کوئی اس پہ احسان ہے ہمارا فرض ہے تو احسان کرنے والے ہمیشہ دلوں میں رہتے ہیں عذیتیں دینے والے ہمیشہ پاؤں کے تلوے میں رہتے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کر دیں چونکہ اللہ کے پیدر پید سامن بھادو کے بارشوں کی طرح ہمارے اوپر احسان ہیں ہم نبی چاہیں تو اللہ سے محبت کرنے پہ مجبور ہیں جب آنکھ دیکھے گی زبان بولے گے کان سنے گے جسم چلے گا یہ سارے احسانات کا فلو اور بہو اللہ کے احسانات کی طرف جائے گا لیکن اللہ کسی سے محبت کرے یہ اصل بات ہے دنیا کے کسی انسان کا اللہ پہ دعوت نہیں ہے کہ تُو میرے سے محبت کر محبت کرنے کی جو بنیادیں ہوتی ہیں ان میں کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہے جس کو بنیاد بنا کر کہیں یا اللہ میرے اندر یہ ہے سو میرے سے محبت تُو کر البتہ اللہ کہہ سکتا ہے کہ محبت کی جو بنیادیں ہیں وہ سارے میرے پاس موجود ہیں مجھ سے محبت کرو تو دنیا کے کوئی لیمین نہیں کہہ سکتا کہ تُو میرے سے محبت کر لیکن سورہ بقرہ کے اعتبر ٹپل ٹو دو سو بائس میں اللہ نے کہا ایک شخص سے میں محبت کرتا ہوں آپ اندازہ کریں اور پھر کہا پکی بات ہے میں محبت کرتا ہوں آپ اندازہ کریں اللہ کہہ رہا ہے ٹپل ٹو سورت آیت نمبر سورہ بقرہ ٹپل ٹو دو سو بائس ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین اللہ گندگی سے دور رہنے والے اور صفائی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اب اس میں کسی کا نہیں کہا گیا جو یہ کر لے اگر کسی ایسی بنیاد پہ محبت کرتا کہ اللہ فلان آنکھ والوں سے آنکھ والوں سے کانھ والوں سے محبت کرتا تو ہر آدمی مجبور تھا کہ میرے آنکھ کانھ تو ایسے بان نہیں سکتے فلان خطے والوں سے فلان زبان والوں سے فلان برادری والوں سے محبت کرتا تو آدمی کہتا ہے میری تو تخلیقی اس خطے میں نہیں ہوئی میری تو تخلیق اس برادری میں نہیں ہو میں کیا کروں لہذا اللہ نے جو بنیاد دی کہ جو گندگی سے دور رہتے ہیں اور پاک رہتے ہیں جو اب اس میں ہر آدمی اس کٹیگری میں فعل کر سکتے ہیں جب وضو کرتے ہیں تو اس کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں مسلم دعا مسلم کے روایت اس میں ایک دعا یہ بھی آتی ہے کہ اللہ توبہ کہتے ہیں گندگی سے دور رہنے والے اور متطاہرین کہتے ہیں صفائی کرنے والے اللہ گندگی سے دور رہنے والے اور صفائی مزاج لوگوں سے محبت کرتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کے جو صفاتی نام رکھ اس میں ایک نام متاہر بھی ہے سپاک کرنے والا صاف کرنے والا ابراہم علیہ السلام نے جب بیت اللہ بنایا تو اللہ نے اوپر سے وی کی طاہر ابراہم تو گھر تو بن گیا لیکن گھر کو صاف رکھ پاک رکھ تواف کرنے والوں کے لئے صفائی تو ایمان کا پورا حصہ ہے اب صفائی سے کیا مراد ہے جس سے اللہ نے کہا اسے کیا مراد ہے کہ ہم بھی اللہ کے محبوبوں میں شامل ہو جائیں اور محبوب مانگا نہیں کرتا محب اس کی رضا چاہا کرتا ہے رات کو بیٹا سوئے پڑے وہ نہیں کہتا کمبل ٹھیک کر وہ نہیں کہتا دودھ دو ماں اور باپ چلتے پھرتے اس کی چاہتوں کو تلاش کر رہے ہوتے محبوب اپنی خیشات کا اظہار کرے تو محب محب کہلانے کا قابل نہیں ہے مجھے کہنا پڑا اگر ہم گندگی سے دور رہنے والے ہو گئے اور صاف رہنے والے ہو گئے تو ہماری دعائیں زبان پہ آئے بغیر دلوں کی پوری ہوں گی کیونکہ انسانی نفسیات ہے کہ محبوب کی چاہتوں کو پورا کرنا محب اپنی خوشی سمجھتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطاہرین صفائی کی دو قسمیں ہیں ایک ظاہری ایک باطنی ایک داخلی ایک خارجی دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں پہ پورا اترنے والا اللہ کے نزدیک توابین میں بھی ہے متطاہرین میں بھی ہے دو قسمیں ہیں ایک ہے ظاہری صفائی جو میں اور آپ روز کرتے ہیں مقصود ہے شریعت کا اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا وَسِيَابَكَ فَتَاحِرَ مِرے محبوب لباس صاف رکھا کر اب یہ نہیں تھا کہ اللہ کے محبوب کا لباس ماذا اللہ صاف نہیں تھا جیسے کہ آپ رکھتے ہیں ویسے ہمیشہ رکھا کریں مفہوم یہ یعنی کوئی آدمی اس آیت کے ذریعے یہ نہ سمجھ لے کہ لباس صاف نہیں تھا تو اللہ کو کہنا پڑا کبھی کبھی ہم بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا اسی طرح محنت کر جیس طرح تو محنت کرتا رہتا ہے تو یہ کہنا اسی طرح محنت کر جیسے کرتا رہتا ہے یہ بھکپ کرنے کا انداز ہوتا ہے تعریفی توصیفی تحسینی کلمات ہوتے ہیں نہ کہ تنقیدی اور تخریبی کلمات ہوتے ہیں وصیابہ کا فتح ہے کہ میرے محبوب لباس حسب سابق جیسا کہ آپ صاف رکھتے ہیں رکھا کریں آپ نے لباس صفید پسند فرمایا صفید لباس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں گندگی چھپ نہیں سکتی گہرے رنگ مردوں کے لئے ناپسند کی ہے عورتوں کے لئے پسند کی ہے گہرے رنگ کی خامک ہے اپنے ٹھیک چل رہے گزار رہے حالکہ پتہ چل چکا ہے کہ اس میں مٹی وہ جا چکی ہے سفید لباس اگر میں نے پہنا ہوتا تو وہ زہر کرتا سفید لباس کو پسند کیوں فرمایا کہ وہ ایک پہرہ میٹر ہے لٹمس پیپر ہے بتا دیتا ہے کہ لباس گندہ ہو گیا گہرے رنگ کو پسند کیوں نہیں کیا اس لئے کہ وہ گندگی کو چھپا لیتا ہے ہم یہ عیشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب بھی آپ گھر میں آتے مسواق فرماتے جب بھی ٹھوس برش انقلاب کا بحث ہوتا ہے سواب کا بحث نہیں ہوتا اس سے مقصود پورا ہو جاتا ہے صفائی ہو جاتی ہے لیکن اس سے سواب نہیں ملتا کوئی آدمی کہے کہ برش سے مجھے سواب ملے مسواق والا ناٹے ٹال وہ نہیں ہے کوئی آدمی کہے کہ برش صاف کر دیتا ہے مقصود پورا کر دیتا ہے بیسے سواب نہیں ہوتا بیسے سواب مسواق ہے بیسے انقلاب مسواق ہے بیسے تطہیر برش ہو سکتا ہے جب بھی گھر میں داخل ہوتے پہلا کام مسواق ہوتا ہے اور صبح جاگنے کے بعد پہلا کام میں سواق ہوتا اور پیلے دانت والوں سے آپ بات نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے جس کے گھر کی دہلیز گندی ہو اس کا گھر کتنا گندہ ہوگا انسانی جسم کی دہلیز کیا دانت جس طرح گارے مٹی کی دہلیز ہوتی ہے جہاں سے آدمی داخل ہوتا ہے انسانی وجود کی دہلیز دانت ہے آپ نے فرمایا جس نے چکنائی والی چیز کو کھایا یا پیا اور رات کو صاف کر کرنا سوایا ہم اس کا ذمہ دار کوئی نہیں جب گھر میں کوئی اب ہوتے اور انسانی کہتے ہیں یا رسول اللہ فرما آدمی ملنے کے لئے آئے تو عوض تحشیز فرماتے ہیں میرا کنگا دے نا حالانکہ آپ تو آراستہ پیراستہ تھے دھلے دھلائے تھے لیکن امت کی تعلیم کی خاطر سیابہ کا فتحر زہری صفائی کا احتمام کرتے ہیں تکیہ کے نیچے جو چیزیں مستقل ہوتی ہیں اس میں ایک مسواق بھی ہوتا تھا ایک کنگی بھی ہوتی تھی حضرت مر کے زمانے میں ایک عورت نے کہا حضرت مر کو مجھے میرے مرد سے کھولا لے کے دیں طلاق لے کے دیں اور اپنے ہاتھ سے مرد کو پکڑا ہوا تھا تو حضرت مر نے اس کو دیکھا تو اس کی صفائی پسند نہیں تھا نہ بالوں میں نہ دانت میں نہ کپڑے میں نہ جوتے میں نہ جسم میں میلی میل تھی تو عزمر نے اس کو بھیجا ہمام میں باتھروں میں اور اس کے بال ٹھیک کروائے کنگی ٹھیک کروائے جسم ٹھیک کروائے بدن ٹھیک کروائے اور پھر بلا کے کہا یہود کی عورتیں اس لئے زانیہ تھیں کہ مرد گندے تھے اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے یہودی اپنے سہن کو گندہ رکھتے تھے تم اپنے سہنوں کو سافر رکھو اور اس لئے عورتوں پھر حضمن اس کو سافر رکھا کے کہہ کے کہا ہر عفتے مجھے ملا کرو تاکہ میں دیکھوں کہ تم صفائی پہ ہو یا نہیں عورتوں میں ذوق جمالیات مرد ایک سوٹ لیتا ہے پانچ میٹ میں انتخاب کر لیتا ہے عورتیں گھنٹا گھنٹا خفا دیتی ہیں وہ اس کے ہر حوالے سے ایک ایک اینگل کو دیکھتی ہیں مردوں کا ذوق جمالیات ان کی مشکت پسند زندگی کی وجہ سے کم دیا گیا ہے اس نے کھیت میں کام کرنا ہے کھوڑے پہ کام کرنا ہے فیکٹ میں کام کرنا ہے ملوں میں کام کرنا ہے اور اگر اس کے اندر ذوق جمالیات خوبصورتی کا احساس زیادہ ہوتا تو یہ کوئی کام بھی نہ کر سکتا مٹی لگتی ہے دھوہ آتا ہے گریر لگتا ہے گریس لگتی ہے تیل لگتا ہے کوئی کام ہی نہ کرتا تو قدرت نے کہنات کے نظم کو چلانے کے لیے مردوں میں یہ جذبہ نسبتاً کم رکھا لیکن اس ڈیفیشنسی کو پورا کیا عورتوں میں ایکسٹر آرڈنری جذبہ جمالیات پدا کر کے عورتیں ہر وقت اپنے آپ کو مینٹین آپ ڈیر خوبصورت رکھتی ہیں ہندہ اللہ کے محبوب کی ساس ہیں انہوں نے کہا تھا ابو سفیان کنجوس مزاج ہے کنجوس مزاج ہے مجھے پیسے نہیں دیتا ہے میں نے اپنے آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے بعض مرد ہوتے ہیں تو آپ فرمایا جب سو جائے تو چھوکے سے نکال لیا کر یہ بات گھر نہ بتانا میں آپ سے کر رہا ہوں ورنہ سارے کی جیبیں خالی ہوگی آپ فرمایا جب سو جائے کر تو نکال لیا کر کیونکہ عورتوں کا شوق ہوتا ہے اپنے آپ کو خوبصورت رکھنا اور مرد اسی چیز کو قیاس کرتا ہے کہ کیونکہ میں سارے دن مٹی میں گارے میں لگا رہتا ہوں میرے اندر یہ ذوق کم ہے تو عورتوں میں بھی کم ہوگا اپنے کا چھوکے سے نکال لیا کر اس پر ہندہ رضی اللہ کا ہاتھ کھولا ہو گیا حضرت عمر نے اس کو بلا کے کہا کہ اپنے ناخن ٹھیک کر حضرت عمر اللہ کے محبوب ہر جمعے کو ناخن کارتے تھے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کے وجود سے نکالنے والی خوشبوں سے ہم پہچان لیتے ہیں کس گلی میں گئے ہیں اس کے باوجود خوشبوں مسلسل استعمال کرتے تھے ام سلیم انس رضی اللہ کی والدہ ہے بنوزورہ قبیلے کے تھی آپ کی ننیحال قبیلے سے تھی آپ کبھی کبھی دوپہر جا کے ام سلیم کے گھر قیام کرتے ہیں نیچے وہ چمڑے کا بستر بیچھاتی گرمی ہوتی تو پسینہ بہتا آپ مبارک کا تو وہ چمڑے سے جذب کرنے کی وجہ سلوٹوں سے بہر نکلتا تو وہ پھر اس سلوٹوں والے پسینے آپ مبارک کو کسی بوتل میں بھر لیتی پھر مدینہ میں جب کسی بچی کی شادی ہوتی تو اس پسینے مبارک سے کچھ حصہ ان کو دیا کرتی تھی آپ کو کبھی نائٹ فال نہیں ہوا کبھی انگڑائی نہیں آئی کبھی جمعی نہیں آئی کہ وجود مبارک پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی غزوہ بنی مصطلق چھے حجری کو ہوا تو الزام لگایا مشرقین نے اور عبداللہ بن عباہی کے گروپ نے کہ عیشہ رضی اللہ عنہ صفوان بن موطن کے ساتھ ملوث ہو گئی جس کو واقعہ ایفق کہتے ہیں غزوہ بنی مصطلق میں تو اس پر ایک بڑی اصولی سی بات لنے کے اصول نور میں کہ میرے محبوب پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہوتی ہیں اگر انہیں کسی پروپیگنڈا کی وجہ سے عیشہ کی پاکیزگی پہ شک ہے تو آپ کی پاکیزگی پہ شک تو کوئی نہیں نہ اور یہ ہم نے ایک پرنسپل بنا دیا کہ پاک عورتیں پاک مردوں کے لئے ہوتی ہیں آپ پاک ہیں متاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں آپ کے دونوں نام ہیں جو صفاتی نام آپ کہیں متاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں پاک بھی ہیں صاف بھی ہیں اور پاک کرتے بھی ہیں صاف کرتے بھی ہیں تو آپ تو متاہر بھی ہیں متاہر بھی ہیں تو جب آپ پاک ہیں اور ڈیڈ شورپ آپ پاک ہیں تو پاک مرد کے لیے پاک عورتیں ہی ہوگی ایک اصول بنا دیا اور خبیس مردوں کے لیے خبیس عورتیں آپ پسین مبارک جس کا خوشبو ہو وہ خوشبو پھر بھی استعمال کرتے تھے آپ نے اس عزمبر اس مرد کو کانٹ کانٹ کر کے کہا پھر اس کی بیوی کو بلیا کہ اس سے ڈائیورس یا خولہ لینا چاہتی ہو تو اس نے دیکھا تو حلقہ سے مسکرہ پڑی وہ جو نسوانیت کا حسن ہوتا ہے مسکرہ پڑی تو عزمبر نے اس کو کہا تھا کہ گندے رہ کر عورتوں کو زنا پر مجبور مت کرو عورت کے دل سے وہ خامد بڑا جلدی نکل جاتا ہے جو گندہ مزاج ہے صاف ستھ لے رو دانتوں کو صاف رو ہمارے ہم مسواق نکل گیا بخاری مسلم کی روایت ہے اگر امت پہ مشکت کا خوف نہ ہوتا مسواق فرض قرار دیتا بخاری مسلم کی روایت اگر مشکت کا خوف نہ ہوتا ایک طہرت یہ ہے جس کو زہری طہرت کہتے ہیں کہ گرد پیش کو صاف رکھو ایک بار کہتا ہے فردوس جو تیرہ ہے کسی نے نہیں دیکھا افرنگ کا ہر کری ہے فردوس کی ماند ہے فردوس جو تیرہ ہے جنت کی خوبصورتی کیا ہے وہاں گندگی نہیں ہوگی غصہ نہیں کینہ نہیں حسد نہیں کپٹ نہیں ملاپ نہیں پاکانہ نہیں پشاب نہیں گنہ نہیں ازواجم متاہرہ پاک اور صاف بیویں ہوں گی بغیرہ دو ان کے ساتھ جو صفت لگائے گی فیہا ازواجم متاہرہ ان کی بیویں بڑی پاک صاف ہوگی صاف ستھ رہا میں دیہات میں کرا تھا تو میرے دیہات میں افتوش تحصیل بن گیا ایک آدمی نے اپنے گاڑے دوسرا اس کو صاف کیا دکان کو صاف کیا دکان کے آگے صاف کیا تو دھیر کو لا کے روڑ پر رکھ دیا نیو خان کو ترہا اس نے اڑا آکے پھر دکان میں پھینک دیا تو دونوں گھر راضی ہو گئے اس نے اپنا کڑا اٹھا کے رکھ دیا روڑ پر اور نیو خان نے کہا جس کا حق ہے اب نیو خان ہے اس کو کون روکے گھر کو صاف کیا دوئے اور پانی گندہ کھڑا کر دیا گلی میں پورچ صاف ہو گیا گالیوں نے خاندان کو بدنام کر دیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ گھر کی گندگی جب دروازے پڑی ہوتے پانی کے روپ میں تو گھر کا ایک ایک آدمی کو گالیوں کی چھاننی میں چھان دیا جاتا ہے اور اگر پانی بہر کھڑا ہے تو سڑک ٹوٹے گی تو کس کا گڑا پڑے گا نقصان کس کا ہوگا فردوس کا ہر افرانگ کا ہر کری ہے فردوس کی مانت میں یورپ میں تھا میں نے کہا آپ کے گھر میں ملازم ہوتے ہیں کہنے کہ تصور ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں گھر کے ملازم ہوگا میں نے کہا ہمارے ہاں تو گھر میں ملازمیں ہوتی ہیں آگے آگے ملازمیں ہوتی ہیں پیچھے پیچھے مالکن پھر دی ہوتی ہیں یہ صاف کرو یہ صاف کرو تو پیچھے تو پھیری رہی ہو جھاڑوی پکڑ لو ڈسٹنگ کر رہی ہوتی ہے نا ملازمہ پیچھے کہیں گے باجی یہاں صاف کر دو تو پھرنے کا کام مکمل ہوگی صرف ایک جھاڑوی پکڑنا تا کہنے کے وہاں ہر شخص کو کہا جاتا ہے گھر کے افراد اگر چھے ہیں تو چھے افراد مل کر اپنے گھر کو صاف نہیں کر سکتے تو آنے والی نوکرانی صاف کیسے کرے گی نوکرانی کا گھر تو نہیں ہے اور گھر کے نوکرانی آکے جو آنپڑ ہوتی ہیں وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کیسے بتمیز لوگ ہیں کوئی بھی گھر کا پہلو سلامت نہیں ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ صفائی طہارت پاکیزگی نیٹنس یہ ہمارے موضوعات میں شامل نہیں ہے سوہ جب بچے اٹھ کے جائیں گے یونی فارم بدل کے سکول کالج میں جائیں گے تو بعد میں مائیں نوکرانی آساب کہیں سے جوتا کہیں سے پینسل کہیں سے کلم کہیں سے شاپ نر اور کبھی ماں نے کہا ہی نہیں کہ صفائی کرو آپ نے فرمایا میں ایک قبر سے گزر آزاب ہو رہا تھا وجہ پشاب کرنے میں وہ آدمی صفائی پسند نہیں تھا قرآن مجید کی آیت اتری کباب والے بڑے اچھے لوگ ہیں پشاب کے بعد صفائی بڑے اچھی کرتے ہیں دسترخان جب کھانا بچھایا جائے تو دسترخان بچھایا جاتا ہے دسترخان قربی میں صفرہ کہتے ہیں صفرہ کے معنی ہے وہ جگہ جہاں کچن کی چیزیں ظہر ہو جائیں اب کچن میں کیا پکا ہمیں تو نہیں پتا ہے لیکن جس مقام پہ آکے کچن کی چیزیں ظہر ہو گئیں اس کو صفرہ کہتے ہیں میں ایک دوست کے آنکھانے پہ گیا اب میزبانی کا اصول یہ ہے کہ ساری چیزیں صفرہ پہ ظہر کر دو اس نے ناکس چیزیں پہلے ظہر کر دی جو قیمتی چیزیں تھی بعد میں ظہر کی میں دھوکے میں مارا گیا میں نے کہا چیزیں بھی جائی تھی لیکن تھا خاص قبیلے کا میں نام نہیں لیتا میں نے کہا دھوکے میں مارا گیا صفرہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں چیزیں جو چھپی ہوتی ہیں خواتین پکاتی ہیں مہمانوں کو دھو نہیں پہتا تو زہر کر دو آپ فرماتے تھے دسترخان بچھاؤ تاکہ کھانا کھاتے وقت چیزیں گھر کے اندر نہ گریں ہم یہ ایشہ کہتی ہیں جب آپ کل پریٹ آتی تو میں پہچان لیتی دس پریٹوں میں آپ کی پریٹ پہچان لیتی کہ اس کو دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی میں عرفات میں تھا اب مینات سے جب عرفات پہنچے تو وہاں جو مکتب کا مولنم ہوتا ہے وہ عرب تھا ہا جی آؤ ہا جی آؤ استعمال کر رہا تھا زبان وہاں بڑے بڑے تھال بھرے پڑے تھے چیزوں کے ساتھ پڑی تھی پریٹیں تو وہ پریٹوں میں ڈالو لے جو یہ ایک عالی درجہ کی مہمان نوازی ہے وہ عربی میں کہہ رہا تھا اردو میں کہہ رہا تھا ایک پاکستانی حاجی میرے خیمے سے نکلا اس وقت میری بدقسمتی کہ وہ جو معلم تھا وہ عربی میں کہہ رہا تھا تال یا حجاج تال یا حجاج اس کو پتہ نہ چلا کہ پہ ڈالنا وہ پورا تھال لے کے چلا گیا ایک آس سے احرام پر سنبھال رہے اور ایک آس سے تھال رکھا سر پر بھرا وہ تھال مومن مال غریمت کا لے کے چلا گیا اچھا بندے تھے وہ دو میں جانتا تھا لیکن اس نے حملہ کیا محمود غزنوی کے بیٹے نے بڑا بھاری پر کم میں نے اس کو کہا تھوڑا سا دو گئے اس نے کہا حاجی کافی ہیں کافی ہیں مجھے اس کو پتہ تھا دو آدمی تھے وہ میرے ساتھ آئے تھے مجھے کہہ رہا حاجی کافی ہیں کافی ہیں اور رات کو ہم پہنچے تھے آخری پیار آگے جا کے جب وہ گئے اپنے خیمے میں تو سارا اچار کا تھال تھا مومن دو کھا گیا آچار کا تھال پروفیسر آچار کا تھال تھا اب آچار کتنا کھا لے پھر استغفار پڑتا ہوا لوگ مہمانوں کی صفت کے ساتھ واپس آ کے تھال رکھ دیا پھر مجھے کہہ لینے ہیں میں نے کہا یہ اس میں اچانک سخاوت کہاں سے آگیا دیکھا تو وہ تھال تھا آچار کا بھر ہوا اتنا ڈالو تھالی میں بیکار نہ جائے نالی میں ایک سو بیس تین لگتے ہیں ایک گندم کے دانے کی تیاری میں ایک سو بیس دن اور اس میں کتنے زہری خارجی ملازم ہوتے ہیں اس کو کونٹ کونٹ نہیں کر سکتے گندم کے ایک دانے کے بیجائی سے لے کر کٹائی تک کتنے داخلی اور خارجی زہری اور باطنی عوامل ہم اس کو پہچان نہیں سکتے اور ہم لکموں کے ساتھ ناقن صاف کر رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا وہ کھانا کھاتے ہوئے آواز نکالنا دوسروں کی کراہت کا بیس ہوتا ہے یعنی اس طرح کھانا کھاؤ کہ جس طرح کبازت میں چائے پیتے ہیں تو چھے آدمی تک ان کے چائے کے ایک گھونٹ کی آواز جاتی ہے تو دوسروں کو کراہت آتی ہے یہ ہوتے ہیں مہمان بھگانے کے لئے رکھے میز بان کچھ ہوتے ہیں اس قسم کے دو چار پیس بٹھا دیں گے وہ زور سے سوٹا لیں گے باقیوں کا چائے حرام ہو جائے گی اس قسم کے ایک آدھ پیس پھر وضع دار میز باندھوں نے گھر میں رکھا ہوتا ہے تو وہ سی سی کے آواز نکال رہا تھا بعض ہوتے ہیں کشتی نمار کھانا کھاتے ہیں کشتی دیکھیں کبھی تجربہ ہے دیکھنا کیا ہے تو کشتی نمار کھانا اس کے آخر تک کترات گردے ہوتے ہیں اب ایک پلیٹ کی تیاری میں کتنا کچھ لگتا ہے آدمی بے نکاب ہو چاہتا تستر خان کے اوپر جتنے کپڑے جوتے گریڈ ڈگری اس کی پرسنیلٹی بے نکاب ہو جاتی دستر خان پہ ہے دستر خان کسی کو اندر کو جاننے کا بہترین پیمانہ ہوتا ہے اندر سے یہ جنم جنم کا بھوک ہے پیاسہ ہے یہ اندر سے سیر شدہ خاندانی آدمی ہے اس کی بہترین پہچان دستر خان پہ ہوتی ہے معذب طریقے سے کھانا ایک آدمی کھانا کھانا کھارتا اور آوازیں نکال رہا تھا آپ نے اس کو لیٹرلی دستر خان سے اٹھا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آواز کی گندگی کی وجہ سے دوسروں کے لئے بیسے کرہت نہ بنو آپ نے فرمایا کھانا کھانے کے بعد زور زور سے دانت کھلی کر کے دانت صاف نہ پرو مو کی اس آواز سے کتنوں کا کھانا جو کھا چکے ہیں وہ وومٹ ہو جائے گا مومن صاف ہوتا ہے اور صاف رہتا ہے پاک ہوتا ہے اور پاک رہتا ہے تحارت پسند ہوتا ہے اور دوسروں کے لئے بیسے تحارت ہوتا ہے دستر خان سے اٹھو تو دوسرا آدمی اگر دستر خان پر بیٹھے تو کراہت محسوس نہ کریں یہاں تو غدر مچا ہوتا ہے آپ ولیمے پہ دیکھیں ادھر سے آواز لگتی ہے تو کیسے کیسے جبہ و دستار وہاں گلے پڑے ہوتے ہیں کیسے کیسے ایک سومنات کا مندر ہوتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی زہری صفائی کا احتمام کریں لباس کا تو حضرت عمر نے اس کو کہا تھا ہر جس طرح ہو جاتے ہیں کہ ہر ہفتے مجھے آکے ملا کرو تاکہ میں دیکھوں گا صفائی پسند ہو جا گندگی پسند ہو تو اس کی بی بی اس کو دیکھ ہی نہیں رہی تھی حضرت عمر نے کہا بی بی ایک نظر تو ڈالو یہ وہ پہلے والا پیس نہیں ہے میں نے اس میں کچھ امینمنٹس کی ہیں اس نے دیکھا مو بھی نظر آ رہا تھا دانت بھی نہ بیٹ میں پر جنگل تھا نا چھپاوا تھا اس میں سے ایک اچھا بڑا صافی انسان ظاہر ہو گیا آپ نے بڑی موچوں سے منع کیوں کیا اس لیے کہ غیلازت موچوں پہ آ جاتی ہے ناک کا سانس جب نکلتا ہے تو وہاں ٹک جاتا ہے اس لیے کہ مومن کسی حالت میں اپنے آپ کو بیس رسوا نہیں کرتا جس بردن میں کتہ مو ڈال اس کو سات دفعہ فرمایا دو کیونکہ اس کے جراسی میں تنے خوفناک ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ دھونے کے بعد اور دوسری صفائی ہے داخلی صفائی جس کو کہتے ہیں گناہوں سے بچنا یہ بھی صفائی ہے موت کا وقت آتا تو فرشتہ آکے سونگتا ہے انسانی باڑی کے ایک ایک عوضو کو ابن کسیر نے لکھا ہے دو فرشتے آکے مرتے وقت آدمی کے پاؤں کے ناخن سے لے کر ناک کے نتنے تک ایک ایک جسم کے ایک ایک عوضو کو سونگتے ہیں تو یہ سونگا جانے والا شخص کہہ رہا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں اس نے کہا دیکھ رہے ہیں بدبوہ خوشبوہ جس طرح پودینے میں خوشبو ہوتی ہے نا تباکوں میں بدبوہ ہوتی ہے دنیا میں خوشبو ہوتی ہے بھنگ میں بدبوہ ہوتی ہے اس طرح جھوٹ میں بدبوہ ہوتی ہے سچ میں خوشبو ہوتی ہے جو لوگ گٹر صاف کرتے ہیں ان کی وہ حص مر جاتی ہے انہیں کوئی پروانی ہوتی ہے گٹر والے گٹر صاف کرنے کے بعد کھانا کھارے تو اس میں تفصیل بیان کرو تو وہ میری تفصیل میری مزاج پہ گران گزرے گی یا آپ کی سماعت پہ گران گزرے گی اس کم سوچ نہیں سکر وہ کھارے ہوتے ہیں اس طرح روحانی اعتبار سے گندے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بڑی بدبو کا میں بیس بنوں جھوٹ بول کر کتنی بڑی بدبو کا آپ فرمایا جھوٹ مزاک میں نہ بولو ایک بدبو نکلتی ہے فرشتہ دور ہو جاتا ہے ایک صاحبی نے کہا مومن جو عبد فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا یہ جو روحانی بدبو ہیں پھر وہ فرشتے اس کے آنگا کو سوکتے ہیں تو اس وقت وہ ٹی روز اور پائزن اور یہ خوشبو نہیں ہوتی اس وقت عمال سیعہ کی بدبو ہوتی ہے یا عمال حسنہ کی خوشبو ہوتی ہے موت کے وقت سونگنے والے فرشتے مادی خوشبووں کو نہیں سونگتے آدمی دس دن اسپیٹلائز رہا وہاں کیا اپنے آپ کو مینٹین کرے اگر فرشتے مرنے والوں کی مادی خوشبووں کو جج کرتے تو ایک آدمی تشدد میں شہید ہو گیا اس کے تو آنگاں میں خوشبو رہی نہیں اس وقت فرشتے آکے آدمی کی روحانی خوشبووں کو سونگتے ہیں تو یہ پھر مرنے والا کہت ہے اس فرشتوں سے کیا سونگ رہا انہیں نے کہا دیکھ رہے ہیں کہ آنگاں میں خوشبو ہے یہ بدبو اس وقت توبہ کا چپٹر کلوز ہو چکا ہوتا ہے کہ آدمی کہہ ساری کر لے اور زبان کی جھوٹ اور زبان کی قیبت اور کان کی موسیقی اور دماغ کا تائیش اور دل کی شہوت اور لک میں حرام صاف ہو جائے اس وقت تو معاملہ ختم ہو چکا ہوتا ہے پیپر کی ڈیوڈی ختم ہو جاتی ہے ممتین پیپر لے چکا ہوتا ہے اب کیا کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اللہ کرے میرے متعلق کیا تائیہ ہوا انہیں کہا آپ کا ہم نے ڈیپ لی افزار کر لی ہے اب ہم یہ آپ کا ٹیسٹ لے کر اوپر جا کے لیبارٹری میں پیش کر دیں گے جو صرف ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں فلان چیز کا ٹیسٹ کرو ہم خون دے کر آ جاتے ہیں تو وہ اگلے دن ہاں کہتے ہیں لے جو اگلے دن وہ لیبارٹری بازہ رپورٹ دیتا ہے کہ خون میں کیا کیا ہے ہم کہتے ہیں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اور میرے بات ہے آپ جاؤ ڈاکٹر کے پاس تو مریض رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں پھر ڈاکٹر رپورٹ دیکھتا ہے کہ آپ میں یہ چیز کی کمی ہے یہ زیادتی ہے فرشتے کہتے ہیں ہم نے رپورٹ لینی ہے کہ عمال حسنہ کی خوشبو ہے یا عمال سیعہ کی بدبو ہے صحابہ جسمانی صفائی کبھی خیال رکھتے ہیں روحانی کبھی مائز اسلمی صحابی ہیں انہوں نے عز خود پیش کیا تھے تاہرنی یا رسول اللہ زنیتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب مجھے پاک کریں مجھ سے قربشن ہوگی اور آپ اس کو پیشے کرتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کرو یہ کرو حتیٰ کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا ان کے نزدیک روحانی طہارت جسمانی طہارت پر فوقیت رکھتی تھی ہمارے ہاں غیر ضروری جسمانی طہارت پر زور ہے آسمانی روحانی طہارت پر زور ہی کوئی نہیں مستونگ ایک زیلہ ہے کوئیٹہ بلوچستان کا وہاں میں ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا یہ آنکھوں کا ڈاکٹر تھا میں چیک کروارا تھا میں بیٹھا تھا باری میں ادھر میں ایک میرے سے پہلے بلوچی تھا اس کو اس نے چیک کیا آنکھ اوپر نیچے کیا جسے آئی والے کرتے ہیں اس کو چیک کرنے کے با کیا نہیں لگا اس کا نام لے کے تیری آنکھوں میں تو ہیا کا ذرہ ہی کوئی نہیں میں چیک کرائے بغیر بہر آ گیا میں نے کہا مجھے بھی اس نے جی کی تشکیز کرنی ہے اس نے آنکھوں کو اوپر نیچے کیا کہ نے کہا آنکھ کے اندر تو ہیا کا ذرہ ہی کوئی نہیں اب یہ ہوتی ہے روحانی گندگی جب میں بہر نکلیا تو ڈاکٹر سمجھ گیا کہ پروفیسر صاحب چیک ہوئے بغیر چیک ہو گئے اس نے کسی کو بیج کے مجھے بلالیا مجھے کہنے کہ آپ نے چیک کریا ہی نہیں میں نے کہا میں چیک ہو گیا کہ کیا ہوا میں نے کہا اوہی جو پہلے مریض تھا اسی مرض کا مریض میں ہوں کہنے کہ نہیں وہ میرے علاقے کا آدمی تھا آپ کے ساتھ میں نے تھوڑے کرنے امام غزالی کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے وضو فرمایا ایک دفعہ آزا کو دیا فرمایا یہ نبیوں کا وضو اس سے وضو ہو گیا ہر وضو کو ایک دفعہ دھویا آپ نے کہا یہ وضو ہو گیا یعنی فرض پورا ہو گیا پھر دو دفعہ دھویا آپ فرمایا یہ نبیوں کا وضو ہو گیا پھر ہر وضو کو تین دفعہ دھویا فرمایا میرا وضو اب مکمل ہوا اس آزا کو تین دفعہ دھوتے ہیں یہ نبوت کا وضو ہے آمنہ کے لان صلی اللہ علیہ وسلم کا تو روحانی غلازت سے بچیں جسمانی غلازت سے بچیں اس وقت کم نصیبی سے دونوں غلازتیں آگئی ہیں غلازت روحانی پہلے آتی ہے وہ باعث بنتی ہے جسمانی غلازت کا ایک آدمی کے اندر بے ایمانی آتی ہے تو دودھ میں پانی آ جائے گا ایک آدمی کے اندر بے ایمانی آتی ہے تو شہد میں شیرہ آ جائے گا ایک آدمی کے اندر بے ایمانی آتی ہے تو تھنڈی مرگیوں کا پیزہ بن جائے گا ایک آدمی کے اندر بے ایمانی آتی ہے تو پھر دوسری قرازتیں شروع ہوتی ہیں تو نبی آ کر پہلے یزک کی ہیں وہ ان کے اندر کی بے ایمانیوں کو پاک کرتے ہیں انبیاء کی بیست کا مقصد ان کی معنوی گندگیوں کو دور کرنا ہوتا ہے جب آدمی معنوی اعتبار سے پیوری فائی ہو جاتا ہے اندر کے اعتبار سے دھل جاتا ہے اس کو دودھ میں پانی ملاتے ہیں موت آتی ہے اور یہ ناممکن ہے کہ معاشرہ معنوی گندگیوں کا شکار ہو اور جسمانی صفائی کا احتمام کرے یہ ہوئی نہیں سکتا جس طرح آدمی چلتا ہے تو سایہ ہوتا ہے آدمی نہ چلے تو سایہ ہوتا ہے نہیں جسمانی گندگیاں سایہ کی طرح ہوتی ہیں روحانی گندگیاں جسم کی طرح ہوتی ہیں جس آدمی کا جسم گندہ ہوگی اس کا روح گندی ہوگی جسم بھی گندہ ہوگی اس لئے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیان کے اس میں یہ تویزت کی ہیں میرا محبوب اندر اور باہر سے ان کو طاہر کرتے ہیں پاک کرتے ہیں گندگیوں سے دور کرتے ہیں اسے فرمایا اتحارت ایمان کا شرط ہے اس آدمی کو دیکھنے کے بعد کہتا ہے اس کے لئے جنت کے فرشتے بھیجو یا جہنم کے فرشتے بھیجو جس طرح طبیب میڈیکل رپورٹ دیکھ کر خون کی رپورٹ دیکھ کر ایک نسخہ ایڈوائز کرتا ہے اس کو یہ کرو یہ کرو آدمی کی موت کے وقت ساری روحانی غلاستوں کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب یہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے میرے اندر بدنظری ہے جھوٹ ہے غیبت ہے حسد ہے بغض ہے اناد ہے تکبر ہے حرام خوری ہے نماز کو ضائع کرنا ہے نماز میں وارگی ہے روزہ نہیں ہے زکاة نہیں ہے سخاوت نہیں ہے یہ ساری ایک لمبی چوڑی کبائر کی فرست ہے سب سے پہلے بچا جائے کفر و شرک سے اس سے بڑی بدبو کوئی نہیں کفر و شرک سے بچا جائے اس کے بعد تقلیدی ایمان اور شرک سے بچا جائے جو ماں باپ نے پڑھا دیا پڑھ لیا جیسے میراس ملتی ہے ماں باپ کی طرح سے دو مربے تم مالک ہو گیا ماں باپ یہ تھے تم بھی یہ ہو ماں باپ یہ تھے تم بھی یہ ہو اس کے بعد پھر اکبرالکبائر سے بچے جھوٹی گوائی ہے دھوک ہے ہر شعبے کی غلاستیں الگ الگ ہیں جوانوں کی الگ ہیں بوڑوں کی الگ ہیں اور تلبیس ابلیس ابن جوزی کی کتاب ہے اس میں انہیں تفصیل سے لکھا ہے کہ ہر قبیلے کی ہر پروفیشن کی روحانی غلاستوں کا مزاج الگ ہوتا ہے جو تاجر کا ہے وہ کاشتکار کا نہیں جو ملازم کا ہے وہ حکمران کا نہیں جو بوڑے کا ہے وہ جوان کا نہیں جو دیہاتی کا ہے وہ شہری کا نہیں ہر آدمی اپنی مانوی غلاستوں کو دور کرے حتیٰ کہ میعظ اسلمی کو آپ فیور دیتے رہے رضی اللہ عنہ اور انہوں نے کہا جنہیں مجھے پاک کریں مجھے پاک کریں زنے تو یا رسول اللہ زنے تو یا رسول اللہ بخاری کے روایت ہے پھر اس پہ حد جاری ہو گئی اور وہ شہید ہو گئے پتھر مار مار کے ان کا آنگ آنگ زخمی ہو کے شہید ہو گئے اور فرمایا تھا مائز کی طہارت کو پورے مدینہ والوں پہ تقسیم کیا جائے مدینہ والے سارے کے سارے پاک ہو جائیں گے تو کہنا یہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے گھروں کو بھی صاف رکھیں جسم کو بھی صاف رکھیں محول کو بھی صاف رکھیں داخل کو صاف رکھیں ظاہر کو صاف رکھیں ذات کو صاف رکھیں کائنات کو صاف رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ مانوی گندگیوں کو بھی صاف رکھیں غلاستوں کو صاف رکھیں یہ گندگی زیادہ بدبودار ہوتی ہے بنسبت جسمانی گندگیوں کے